بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد حسین چوئی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں فواد صاحب کی پی کے حکومت پنجاب حکومت آپ بے بس نظر نہیں آرہے عدالتوں میں جا رہے ہیں مقدمات ہو رہے ہیں کیا اسٹریٹیجی ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں اور جونکہ آپ کا بول ایکسکلوسیو ہے تو اب سے تھوڑی دیر کے پہلے مجھے یہ اطلاع ملیا ہے کہ جو سیکیورٹی تھی اسلام آباد کی وہ بٹرا کرنی گئی ہے پولیس کی اور اسلام آباد کی پولیس کی سیکیورٹی جو پنی کالا میں عمران خان صاحب کی حفاظت پہ تھی اس کو ہٹانے کے بعد اب جو پنجاب کی خیبر پختونخواہ کی اور گلگت بلتستان کی جو فورسز ہیں جو سپیشل میر کیوں کے چار دن پہلے ایک نیا تھریٹ جو ہے جنریٹ ہوا تھا جس میں عمران خان صاحب کے اوپر حملے کا خدشہ زہر کیا گیا تھا اب اس پولیس کو بھی چارج نہیں لینے دیا جا رہا اور اس وقت اسلام آباد پولیس نے راستے جو ہیں وہاں پہ بلوک کیے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وہ خود بھی سیکیورٹی دینے کو تیار نہیں ہیں اور اس وقت جو ہماری صوبائی فورسز ہیں ان کو بھی وہ وہاں پہ چارج دینے کو تیار نہیں ہیں تو یہ ایک پوری سازش ہے یہ بنیادی طور کے اوپر عمران خان کے اوپر حملہ فیسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ ایک انتہائی میں اس کی مضمت کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ سابق وزیراعظم کی حیثیت سے عمران خان کی ویسی حق ہے کہ ان کو جو ہے وہ سیکیورٹی اسلام آباد پولیس دے لیکن اس طرح سے حرکت کر کے انہوں نے اوچھی حرکتیں جو ہیں اس کا ایک سلسلہ جو ہے وہ رکھا ہے جہاں تک آپ کی بات کا تعلق ہے سبائی حکومتوں کا سبائی حکومتوں کا کچھ تو غیر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ورکرز نے تھوڑا سارا ریزنٹمنٹ کا اظہار کیا لیکن اب دوسری مسئلہ یہ ہے کہ کل سے آپ نے دیکھیں جیسے ملی یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے ہاں جج جو ہیں وہ قانون ہیں یا ہمارے جو قانون ہیں وہ ججی سائب آئین کے اوپر لاغو ہوتا ہے مثلا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی دیکھ لیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے نزدیک جو ایف آئی آر تھی جس میں اداروں کے اوپر تنقید وہ اتنا سیریس معاملہ تھا کہ انہوں نے کسٹوڈیل ٹورچر کو یعنی زیر حراست تشدد کو بھی اگنور کر دیا اور شباز گل کو حوالے کر دیا پولیس کے دوسری دور پشاور ہائی کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا انہوں نے سبائی حکومت کو سنے بغیر ہی ان کا نوٹیفیکیشن موٹل کر دیا یعنی ان کے نزدیک یہ بلکلی کو یہاں معاملہ نہیں ہے سو میری نظر میں سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس دینا چاہیے اور میار تہہ کرنے چاہیے کہ ہمارے ہاں کیا میار ہیں کنٹمٹ کے کیا میار ہیں ہمارے ہاں پھر آج آپ نے دیکھا ہماری جو پورٹیشن دی جو سپریم کے اسلام آباد میں گئی جہاں پہ ہمارے وکیل نے کہا جناب عمران خان کے بیانات کو تو چھوڑے یہ جو باقی سب نے بیانات دی ہیں ان کا کیا ہوگا اس میں آپ نے دیکھیں کہ ان کو انہوں نے وہ بھی مسرد کر دی ہیں تو ایک جج کی توہین زیادہ ہوتی ہے دوسرے کی کام ہوتی ہے ایک جج کا دل کھلا ہے دوسرے کا بڑھا ہے تو یہ ایک دل کو گریب معاملہ چاہتا ہے بیکڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں سر نہیں ابھی کوئی بیکڈور رابطے نہیں ہے لیکن ایک اسٹابلشمنٹ سے اداروں سے ایک harmonious relationship ہونا ضروری ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں میں تو اس حق میں ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی ایک relationship جو ہے وہ بننا چاہیے election کب تک ہوں گے سر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو آپ نے کہا ایک دس سپٹیمبر تک کی election دیکھیں election دس سپٹیمبر بارہ سپٹیمبر جو ہے یہ جو ہے اس لیے crucial ہے اس کے بعد پاکستان کو سرے لنکا موڈل جو ہے وہ ہو جائے گا اگر آپ عمران خان کو یہ کوئی سمجھے کہ وہ disqualify کر سکتا ہے یہ کوئی سمجھے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست جو ہے اس کو آگے بڑھا سکتا ہے وہ تو خام خیالی ہے یہ نہیں ہونا لہٰذا آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ٹرم ستیکھ کرنی پڑنی ہے اور اس کے نتیجے میں ہماری ائر کی شرط ہے اور وارلی election عمران خان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے فواد چوئی صاحب کوشش کی تھی انہوں نے اس دن اور آپ نے دیکھا پورے ملک میں کیا reaction ہوا جو دہشتگردی کا جو انہوں نے جلی پرچا کیا پوری دنیا میں اپنی جگھنسائی کی میرے خیال میں یہ معاملات جو ہیں یہ اتنے آسان نہیں ہیں جتنا آپ کو مرسمی سے عمران خان پر تقریر کی جو پابندی ہے اس پر آپ عالی ڈالتوں سے رجوع کریں گے صاحب ہم کر رہے ہیں اب یہ آج جو ہے وہ اور آئی کورٹ پرپورٹیشن فائل ہو رہی ہے اس سمن میں مجھو امید ہے ازاد دیس پر ایلیف کی سپریم کورٹ سے بھی رابطہ کریں گے صاحب پہلے دو ہائی کورٹ سے کریں گے ٹھیک ہے